یہ کہا ہے اروزہ سوم ہے عربی میں سوم اور سوم اور عربی میں جمع میں سیام دونوں میں فرق ہے سوم مو کا روزہ کھانا پینا بند اور جب سیام آتا ہے تو عربی میں سیام کے پھر آگے جو مطالب نکالے جاتے ہیں سیام جب سادر آتا ہے تو پھر صرف یہ نہیں کہ مو اور کھانے پینے کا روزہ نہیں پورے جسم کے آزہ کا نام سیام ہے آنکھ کا کان کا زبان کا ہاتھ کا پون کا دل کا پیٹھ کا پورے جسم کے آزہ ان سب کا روزہ رکھ لینا اس پر لفظ سادر کہتا ہے سیام تو ہمارے لئے روزہ نہیں سیام ہمارے لئے روزہ آرہا ہے ایسا جس میں ہم پورے جسم کا روزہ رکھیں صرف یہ نہیں بکھانا بینہ بند کرنے تو اس کے بعد میں ساڑھا روزہ ہے جوٹ زبان سے گلی گلوٹ غیبت یہ زبان کے گناہ ہیں تکبرانا بول بولنا زبان کا گناہ اس کا بھی روزہ ہے نظر صحیح اٹھے غلط نہ جائے غیر ماروں پہ نہ پڑے اس چیز پہ نہ جائے جس چیز سے اللہ نے روکا ہے یہ روزہ ہے کہ نظر صحیح استعمال ہو کان گانے نہ سنیں کان موسیقی کی طرف نہ جائیں کسی کی غیبت نہ سنیں کوئی کرنے لگے تو اسے کہو بھئی میں روزے سے ہوں کسی کی غیبت نہیں سن سکتا الغیبت اشد منت زینہ اور غیبت زینہ سے بڑا جرم ہے سمجھ آرہی زینہ سے بڑا جرم ہے کیوں بڑا جرم ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ نہیں پڑتی ہے اللہ بھی ایسے معاف نہیں کرتا زینہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف کر دے گا غیبت کسی کی کی ہے تو پہلے اس سے معافی مانگنی پڑے گی تب جا کر معاف ہوتی ہے اور غیبت کرنے سے خاندان ٹوٹتے ہیں قتل غارت کے بازار گرم ہوتی ہیں زینہ ایک آدمی کا اپنا عمل ہوتے ہیں دو آدمی اس میں مصروف ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کبیرہ ہے لا تقرب الزینہ اللہ نے منع کیا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے لیکن اشد دو منت زینہ غیبت کے لئے لفظ آیا کہ یہ بہت سخت ہے کہ اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں جو پی باتیں جب آگے چلتی ہیں تو پھر قدل غارت ہوتے ہیں پھر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے زبان کا روزہ